بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت بڑی نیوز ہے کرکٹ کے حوالے سے آئندہ ماہ یعنی آئندہ سال جنوری دو ہزار بائیس میں جو انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کب شروع ہونے جا رہا ہے ویسٹرن ڈیز میں انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کب یہ ابھی تا اس وی کا چودوں ایڈیشن ہے جو کہ پہلی دفعہ کھیلا جائے گا ویسٹرن ڈیز میں اس میں سولہ ٹیم حصہ لے رہی ہیں جنہیں چار پولز میں تقسیم کیا گیا ہے اور چار پولز کے بعد پوارٹر فائنل ہوگا اور اس کے بعد سیمی فائنل اور فائنل اس پار میٹ کے تحت یہ ٹورنمنٹ کھیلا جائے گا ویسٹرن ڈیز میں ویسٹرن ڈیز کے سٹی انتیوہ گائیانا سینڈ اور ٹرنڈن میں یہ میسیز کھیلے جائیں گے ٹورنمنٹ کا فائنل سار ویون ریچرز سٹیڈیم انتیوہ میں کھیلا جائے گا جس کی میز مانی کرنے جارہی ہے ویسٹرن ڈیز ہاں جی اس بڑے ٹورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ٹیم نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم کو ویسٹرن ڈیز بیجنے سے انکار کر لیا ہے مذرت کر لیا ہے اور ان کی جگہ کھیلنے جارہی ہے سکار لینڈ انڈر نائنٹین فلکٹڈ ورلکپ دو ہزار بائس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے مذرت کر لیا ہے جن کے جگہ ریپلیسمنٹ کر رہی ہے سکار لینڈ کے ٹیم نیوزی لینڈ نے اپنی ٹیم نہ بیجنے کی وجہ کوویچ نائنٹین بتائی ہے کہ ہمیں پرابلم ہوگا کرنٹین کرنے میں تو اس لیے ہم اپنے پلئر کو نہیں بیج رہے اس ٹورنمنٹ میں باقی اس ٹورنمنٹ میں بہت بڑی ٹیم حصہ لے رہی ہیں جن میں پاکستان انڈیا ساؤتھ افریقہ افریقہ اور اس کے علاوہ آئرنڈ سکار لینڈ اور بنگلہ دیش جیسی ٹیم حصہ لے رہی ہیں پاکستان نے بھی اپنی ٹیم اپنے دستے کا اعلان کر دیا ہے کاسم اکرم کی نمائندگی میں کاسم اکرم کی قیادت میں یہ ٹیم آپ ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے ہے بلکل تیار یاد رہے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کی چیمپین ٹیم ابھی تاکہ ہیں بنگلہ دے جنہوں نے پریوئیس ٹورنمنٹ انڈیا کے خلاف ایک زبردر فائنل ٹاکرے میں یہ ٹورنمنٹ اور ٹائٹل آپ نے نام دیا تھا